اسلام علیکم اریبان آج ہم بنانے جا رہے ہیں ایک ڈیفرنٹ ریسپی جس کے لئے میں نے یہ دیکھیں رفلی چوب اونین کر کے رکھے ہوئے ہیں یہ دو سمال سائز کے اونین ہیں اور یہ ریڈ چلیز ہے تین سے چار یہ بھی سمال سائز کی ہے اور یہ ہے ہمارا سبز دنیا ایک بنچ اب ہم نے اس کے اندر ایک کب بیسن چھان کے شامل کر دیا اچھی طرح سے دیکھ اس کو سٹینر سے سٹین کر کے اب ہم اس میں علو شامل کر رہے ہیں جو کہ میں نے چھیل کے پانچ میڈیم سائز کے علو ان کو اچھی طرح سے پیل آف کر کے اس کو گریٹر پر گریٹ کر لیا یہ شامل کرنے ایک کب ہم نے بیسن شامل کیا ایک چمچ ہم کھانے کا نمک شامل کریں گے کالی میٹ شامل کریں گے یہ دیکھیں اس میں آپ تیچیری پاورڈر ایڈ کر سکتے ہیں میں کالی میٹ شے اس لیے ڈا رہی ہوں کیونکہ مجھے ریڈ چھلی پاورڈر نہیں بساند ویسے اس میں بیسیکلی ڈلتی ریڈ چھلی پاورڈر یہ ہے کالی میٹ شے نہیں ڈلتی یہ اچھاڑ مسائلہ شامل کر رہی ہے ایک چمچ ہلتی پاورڈر ہم نے ایک تی سپون کی کریم شامل کیا ایک چمچ ہم زیرا شامل کریں گے کالا زیرا شامل کر رہے ہیں دو چمچ کے قریب ہم آئل ڈالیں گے یہ ایک چمچ ہو گیا یہ ہم نے دو چمچ اس میں آئل کوکنگ آئل شامل کیا آپ کو یہ بھی کر سکتے ہیں مسترڈ آئل کوئی سپیسیفکیشن نہیں ہے اگر ہاں مسترڈ آئل شامل کریں اگر تو اس کو پہلے اچھی طرح سے گرم کر کے اس کی سمیل ختم کریں اب ہم نے اس میں ایک کپ سوچی شامل کیا جیسے ہم نے ایک کپ کے قریب بیسن شامل کیا تھا ویسے ہی ایک کپ سوچی شامل کیا یہ دیکھیں یہ بیسن ہے اور یہ سوچی شامل کیا ہے اب اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے کیونکہ ہم تمام سپائسیز ایڈ کر چکے ہیں اس کو ہم پانی کے ساتھ مکس کریں گے اب ہم پانی کے ساتھ اس کو مکس کریں گے ابھی پانی شامل نہیں کیا دیکھیں اس میں پانی شامل کرتے جائیں گے اور اس کو اچھی طرح سے سار سار مکس کرتے جائیں گے اس کو بس ایک ڈاک سا بیٹر بنانا ہے زیادہ پتلا بھی نہیں کرنا بس اتنا کرنا کہ سوچی کھول جائے اس کے اندر اچھی طریقے سے جتنا سوچی کا پانی چاہیے اس کے طرح ہم اس کو گھوڑ لیں گے ہم نے اینو شامل کیا ہے اینو کا ایک ساشے جو ہے یہ بلکل لاسٹ ٹائم پر شامل کرنا ہے جب آپ اس کو بیکنگ کے لئے رکھنے لگے تو ساتھ میں دو چمچ پانی ڈال دینا ہے یہ دیکھیں یہ دو چمچ پانی شامل کیا آپ اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے یہ دیکھیں یہ میں نے سٹیل کا پین لی ہے اس کو بھی گریسنگ کروں گی اور جو پیپر لگاؤں گی اس کو بھی گریس کروں گی اچھی طرح سے پھر اس کو میں بیکنگ کے لئے رکھوں گی میں اس کو طوے پہ بیک کریں اس وقت سے میں نے اس کو جو ہے نا طوے کے اوپر پین رکھ کے اس کو ایک بڑے برطن سے کور کر دیا اچھی طرح سے یہ ٹائٹ ہو گیا میں آپ کو دکھا دی ہوں بیکنگ کے بعد اس کے ریزرٹس یہ دیکھیں ہماری وہ بان کے تیار ہو گیا میں آپ کو دکھا ہوں یہ دیکھیں بلکل بھی چپکا چپکا نہیں ہے بہت مزید ہے یہ چپکی ہے بلکل کیک ہے یہ بہت مزید ہے اس کا بہت مزید ہے آپ کو ایسا ہی کھانا چاہیں کھانا چاہیں کھانا چاہیں سلائس میں کھانا سکتے ہیں اس میں کھانا چاہتا ہے بہت مزید ہے اس پائیسے پیٹں نہ کہیں ایسے مسالہ ڈال کے سپائسیز کا میں بھی اس کیک کا ایک مسالہ بناتی ہوں اس کے ساتھ کھاتی ہوں میں آپ کو دکھاتی ہوں میں کہ میں بناتی ہوں آپ اگر نہیں چاہتے تو اس کو ایکس پروسیجب لے جانا یہ ایسے ہی ایسے بھی کھایا جا سکتا ہے یہ اپنی چائس پر لے گا یہ دیکھیں ہم نے آئل ڈال کے اس کو ترازہ آئل کو گرم کیا اور بیچ میں آنچور پوٹڑا ڈال ہے اور ہم اس کے اندر اپنا پینکک کو رکھ دیں گے یہ فل ہیٹ ہے دوہاں دے رہے ہیں اور پینککک یہ دیکھیں اب ہم نے اس کی سائیڈ پلٹ لیا اسی میں اس کو ہم دام والی آنچ کے اوپر جوائنا اس کو تھوڑا سا نا وہ کیا کہتے ہیں تڑکا لگا رہے ہیں ان طرح سے یہ ہمارا ریڈی ہے اب ہم اس کو پیسز میں کٹ کر کے کھائیں گے یہ دیکھیں اس کا بہت یہ دیکھیں پر والا تو کسپ ہو گیا ہے اتنا ٹیسٹی ہے یہ دیکھیں یہ بہت ٹیسٹی بنا ہے اور بہت یمی بنا ہے آپ ہی ٹرائے کیجئے اللہ حافظ اس کے ساتھ ہمیں دیجئے جازت اگر ریسپی پسند آئے یہ دیکھیں بلکل کیک کی طرح سپانچ بنا ہے یہ دیکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ